ایک محترمہ کا سوال یہ تھا کہ جیسے جسم سے جو چیز نکلتی ہے جیسا کتاب میں لکھا ہے کہ جسم سے کوئی چیز نکلتی ہے جو وضو کو توڑ دیتی ہے تو بچے کو جب ماں دودھ پلاتی ہے تو دودھ جسم سے نکلتا ہے تو وہ وضو کیوں نہیں توڑتا اور شاید عورتوں میں یہی غلط فہمی عام ہے کہ جسم سے نکلنے والی چیز وضو کو توڑتی ہے لہذا بچے کو دودھ پلانے سے وضو ٹوٹ جائے گا اور اصل میں قائدہ یہ ہے کہ جسم سے نکلنے والی ہر وہ چیز جو نجس ہو ناجس ہو ناپاک ہو وہ جو ہے وضو کو توڑتی ہے نا کی پاک چیزیں تو اس کے اندر فرق ہے دونے چیزوں میں کہ جسم سے نکلنے والی چیزیں ناپاک اور جسم سے نکلنے والی چیزیں پاک تو جو ناپاک ہوتی ہیں جیسے پیخانہ پیشاب وغیرہ اسی سے وضو ٹوٹتا ہے اور کیونکہ دودھ پاک ہوتا ہے ناپاک نہیں ہوتا اس لئے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ٹھیک ویسے ہی آنسو ہوتے ہیں جسم سے نکلتے ہیں اس سے وہ زیادہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ پاک ہوتے ہیں تو اس ڈیفنیشن کے اندر اگر آپ تہارت کی اور نجاست کی قید لگائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا